اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرن کمپیوٹر امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ جب سسٹم کو چھوڑ دیتے ہیں دس پندرہ دن کے لئے مہینے کے لئے یا کوچھر سے کے لئے کوچھ ٹائم کے لئے اس کو بند کر دیتے ہیں یا بجلی آپ کے گھر میں آئی ہوتی ہے وہ ڈیج زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کوئی دن چھوڑنے کے بعد جب آن کیا جائے تو وہ سسٹم جو ہے ہمارا ہنگ ہو جاتا ہے سلو ہونے لگ جاتا ہے چلتا نہیں ہے یا چلتا ہے تو رک رک کے چلتا ہے رکنے کے بعد اگر چل جاتا ہے تو دس پندرہ منٹ کے بعد سسٹم ہنگ ہو جاتا ہے اس کے بعد ری سٹارڈ ہو جاتا ہے ری سٹارڈ ہونے کے بعد جب بھی سسٹم آن ہوگا تو وہ پھر آپ کے لئے پرابلم کھڑی کرے گا وہ چلے گا نہیں تو آئیے میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے پہلے میں آپ کو چک کراتا جاؤں کہ یہ ہینگ کیسے ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اس کو پاور کیبل لگاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں پاور کیبل لگانے کے بعد خود بخود سسٹم جو ہے ہمارا آن ہو چکا ہے آپ کو ڈسپلی بھی اس کی دکھاتا چلیں یہ سسٹم ہمارا آٹومیٹک ہی آن ہو چکا ہے جب ہم نے وجہ کیبل کنیکٹ کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ پرابلم کر رہا ہے آٹومیٹک اس کے نمبر چل رہے ہیں اور نمبر چلنے کے بعد جب ہم اسے اس میں جتنا رہم ہوگی یہ پوری ٹوٹل یہ اپنی رہم شو کرے گا تو میرے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نائی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کو پیدا پہنچ سکے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر چلنے کے بعد جو سسٹم ہمارا ہے یہ اس پوزیشن پر آ چکا ہے ٹو جی بیس کی رہم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار اٹھتالیس ایم بی ہے ٹو سیرو فور ایٹ ایم بی ہے ہماری اس میں اس کے بعد ہماری ایک سو ساٹھ جی بی ہے وان سکسٹی جی بی ہے اس کے بعد اس کے ہم ایف ون پریس کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹائم اینڈیٹ سیٹ اپ اور ڈی آئی ایم ایم کنفیریگریشن وارنگ دے رہا ہے یہاں پہ پھر بھی ایف ون پریس کر دیتے ہیں یہ آپ کو میں فارڈ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کر رہا تھا یہ سٹارٹ نارملی وینڈو کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ آن ہونے والا ہے ابھی آن ہو رہا ہے وینڈو اس کے سٹارٹنگ میں ہے دوستو آپ نے اگر میرا چینل یوٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں ویلکم آگیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سسٹم ہمارا آن ہو چکا ہے آن ہونے کے بعد ہمارا خود بخود ری سٹارٹ بھی لگ جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی دیر کے بعد چلنے کے بعد یہ ری سٹارٹ ہمارا سسٹم آٹومیٹکلی ہو گیا ہے اس کے بعد جب پریس کریں گے تو چلے گا ورنہ نہیں چلے گا تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے اس کا مدر بورڈ یہ سپلائی ہے اس کی سوار کے بعد نکالتے ہیں یہاں سے یہ ہے ہماری سپلائی یہ ہے ہمارا ڈیویڈروم یہ ہے ہماری ہارڈیسٹ تو اس میں آپ کو مسئلہ بتاتا چلوں کہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فیلٹر ہیں اس کے کپسٹر ہیں یہ پھٹے ہوئے ہیں آپ یہ بھی کھٹا ہوا یہ موٹے ہو چکے ہیں بھیaval Get ہے زیادہ بولٹیج ہونے کے بعد یہ مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے آپ یہ دیکھنا ہے یہاں پہ چلے جائیں یا اس کو دیکھ لیں اس کو چل چلے جائیں یہاں پہ دیکھ لیں اور یہ آپ کو دو نظر آ رہا ہے یہ بھی پھلے ہوئے ہیں کپسٹر تو ہم سب سے پہلے ان کپسٹروں کو چینگ کرتے ہیں ریپلیس کرتے ہیں ریپلیس کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کی کیا پوزیشن ہے یا یہ کپسٹر چینگ کرنے کے بعد سسٹم ہمارا آن ہوتا ہے پرابلم پرابلم جو ہے ہمارا سالب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کھول لیتے ہیں یہ ہمارے ہیٹسنگ یہ مادر بورڈ کے اوپر پیچ لگے ہیں اس کے بورڈ ہیں یہاں ہمارے ہیٹسنگ تھا یہ ہمارا کھول چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تار لگ رہی ہے نظر آ رہی ہے یہ اس کے فائن ہے یہ فائن لگا ہوا ہے ہیٹسنگ کے اوپر یہ فائن کا کلپ ہے یہ پروسیسر ہے ہمرا فائن اس لئے لگا ہوا ہے کہ یہ ہیٹسنگ جو ہے یہ گرم نہ ہو زیادہ اور اس کو ٹھنڈا رکھے جتنا یہ کول ہوگا اتنا سسٹم ہمارا پہلکل فٹ سلے گا اس کے بعد یہ کلپ بھی نکال لیں یہاں سے یہ ایک آسان طریقہ ہے سسٹم کو کھولنے کا یہ جو تھا ہمارے سسٹم یہ پاور سپلائی کی کلپ لگی ہوئے یہاں پہ جک لگے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جک لگے ہوئے ہیں یہاں سے آپ زود دیں گے اس کو ہلکا سا تو یہ بہر آ جائے گا اس کے بعد یہ ڈیٹا کے پہلے ہماری ہارڈسک کی ہارڈسک ہمارے لگے ہوئی ہے یہ ہمارا بہر بورڈ تھا یہ کھول چکا ہے یہ ریم کے کلپ ہیں یہ کلپ پٹا دیں یہاں سے یہاں سے بھی یہ کلپ پٹا دیں اور یہاں سے یہ کلپ کھول دیں یہ کلپ بھی کھول دیں یہ ہماری جو ریم ہے یہ کھل چکی ہے یہ ہم نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا یہ مادر بورڈ ہے ہم اس کو بہر نکالتے ہیں یہ کلپ ہے یہ بھی کھول دیں آپ آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مادر بورڈ کے کلپ ہے پینے لگی ہیں مادر بورڈ میں یہ لگی ہیں جیسے ہم اس بورڈ کو ہٹائیں گے پینوں سے علادہ کریں گے اس سے یہ جو ہمارا مادر بورڈ ہے وہ بہر آ جائے گا یہ ہمارا مادر بورڈ یہ بہر آ چکا ہے یہ ہمارا مادر بورڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مٹی ہے اس کی مٹی لگی بھی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ دکھا دوں جو کپیسٹر ہمارے پھولے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پھولا ہوا ہے اس کے بعد یہ بھی پھٹا ہوا ہے یہ دو پھولے ہوئے ہیں پھولنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے جو ہماری پاور سپلائی ہے یہ وولٹیج زیادہ دے رہی ہے یا ہمارے جو سسٹم گھر میں بجلی ہے اس کی سپلائی میں وولٹیج میں کوئی فارق ہے جس کی وجہ سے یہ کپیسٹر ہمارے پھول گئے ہیں تو ہم یہ جو آپ کپیسٹر ہیں ان کو چینج کرتے ہیں چینج کرنے کے بعد پھر چیک کرتے ہیں ہمارے مادر بورڈ میں کہ مسئلہ ہمارا سال ہوا کے نہیں ہوا تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے اس کے کپیسٹر چینج کرتے ہیں یہ بتاتا چلوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہمارا کپیسٹر تھا یہ پھٹا ہوا تھا یہ دو پھولے ہوئے تھے اس کے بعد یہ بھی پھولا ہوا تھا یہ ہے ہمارے کپیسٹر جو ہم نے چینج کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پھولا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پھٹا ہوا ہے اور دوسرا یہ پھولا ہوا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب پھلا ہوا ہے یہ ہمارے کپسٹر تھے ہم نے جو چینج کیے ہیں اب ہم اپنے مادر بورڈ کو فٹ کرتے ہیں سسٹم کو پھر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا فارڈ ہے یہ ہمارا جو مادر بورڈ ہے یہ ہم فٹ کرتے ہیں اب اب ہم اپنے مادر بورڈ کو فٹ کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے برابر آئے گا تو ہمارا مادر بورڈ بلکل فٹ ہو جائے گا اس کے اندار یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل فٹ ہو چکا ہے ہمارا مادر بورڈ اب ہم اس کے کلپ لگاتے ہیں یہاں پہ جیسے ہم نے کھولے تھے یہ ہم کلپ لگا لیتے ہیں اس کے اوپر جس طریقے سے ہم نے نکالے تھے اس طریقے سے یہ دوبارہ لگاتے ہیں اپنے کلپ یہ ہمارے کلپ جو تھے وہ اجسٹ ہو چکے ہیں اس میں بالکل ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہیٹسک لگانا ہے پروسیسر کے اوپر یہ ہم نے جو تھا یہ اس کو پروسیسر کے اوپر ہیٹسک لگا لیا ہے لگانے کے بعد اس کے جو پیش ہم نے کھولے تھے وہ ٹائٹ کر لیتے ہیں یہ جو تھا ہمارے ہیٹسنگ اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں ٹیچ کس کی مدد سے اچھا طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے اس کو ہمارا جو پرابلم تھا یہ سسٹم ہنگ ہو جاتا تھا ہنگ ہونے کے بعد سسٹم ری سٹارڈ ہو جاتا تھا اب ہم دیکھتے ہیں فلٹر اس کے کپیسٹر چین کر کے کہ یہ سسٹم ہمارا جو پرابلم تھا وہ کہاں پہنچا یہ آگے ہماری پاور سپلائی پاور سپلائی ہم اجست کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نے اس کو کلپ کو نکالا تھا اس طریقے سے ہم اس کو پیس کر دیتے ہیں دبا دیتے ہیں تھوڑا زور دیتے ہیں تاکہ ہماری پاور سپلائی بلکل اجست ہو جائے یہ تھی ہماری ہار ڈسک اب ہم ہار ڈسک کیلپ لگاتے ہیں پاور کیبل لگاتے ہیں اس میں یہ ہماری ہار ڈسک کی پاور کیبل لگ گئی اس کے بعد اس کو ڈیٹا کیبل لگاتے ہیں یہ ہے اس کی ڈیٹا کیبل بورڈ پہ جیک دیا ہوا ہے اس کو اجست کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہ ڈیٹا کیبل ہم دوسری سائیڈ اس کو یہاں کلپ کر دیتے ہیں یہ ہمارے کے سسٹم تھا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کی رہے ہیں رائے میں یہ ہم اس میں رائے میں اجست کرتے ہیں جس طرح سے ہم نے نکالا تھا اس طریقے سے ہم اس طرح سے اس کو بالکل اجست کرتے ہیں یہ ہمارے رائے میں اجست ہو چکی ہے ٹو جی بھی رائے میں تھی ہماری اب ہم اس کو پاور کے لئے لگاتے ہیں پاور کیبل لگانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہم نے سسٹم کو پاور کیبل اجست کی ہے ویجی کیبل لگائی ہے ویجی کیبل لگانے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آن نہیں ہوا سسٹم جیسے پہلے آن ہو جاتا تھا ہمارے سسٹم دوستو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والے ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کو فیدہ پہنچ سکے ہم اس سسٹم کو آپ آن کرتے ہیں یہ ہمارا پاور آف آن کو بیٹن یہ پاور آف آن ہو چکا ہے ہمارا سسٹم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر جو تھے یہ نمبر نہیں چاڑے ٹریکٹ سسٹم ہمارا آن ہو چکا ہے آپ ایف آن پریس کرتے ہیں یہ ہمارے سسٹم ونڈو پہ آ چکا ہے نارمل ونڈو کو پریس کرتے ہیں انٹر کے ساتھ یہ ہمارا جو سسٹم تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم ہمارا آن ہو چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آف ہوتا ہے یا چلتا رہتا ہے ہمارے سسٹم یہ جو مسئلہ تھا سارا یہ کپیسٹر پھٹے ہوئے تھے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں کپیسٹر چینج کرنی چاہیے ہم نے کپیسٹر چینج کیا تو ہمارا سسٹم ملکل ٹھیک ہو چکا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سسٹم ہمارا ورکنگ میں ہے آپ دیکھیں جو ہمارے سسٹم کا پراسس تھا یہ بلکل اوکے ہو چکا ہے سٹارٹ اپ نارملی ونڈو پر کلک کرنا ہوں سٹارٹنگ ونڈوز ہو رہی ہے ہماری میری ویڈیو کو آپ لائک کیا کریں کمنٹ دیا کریں اور ساتھ میں میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سسٹم جو تھا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارے کپیسٹر بھی نائے لگ چکے ہیں اب یہ سسٹم ہمارا جو ہے یہ اوکے ہو چکا ہے بلکل یہاں پر ہمارے سسٹم جو ہوتا ہنگ ہو کے ری سٹارٹ ہو جاتا تھا مٹ اب نہیں ہوگا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ نیکس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ جو چینل